ہم جسے پسند کرتے ہیں اس کے لیے عذر تراشتے ہیں یہ نجی معاملات میں ہوتا ہے اور قومی زندگی میں بھی وہ خود تو اچھا ہے مگر اسے مشیر اچھے نہیں ملے یہ وہ چلتا سا جملہ ہے جو لوگ اپنے پسندیدہ سیاسی رہنما کی ناکامیوں پر بطور عذر پیش کرتے ہیں یوں اس کی گردن سے اس کی تمام ناکامیوں کا بوجھ اتر جاتا ہے اس کے ساتھ محب اور محبوب کا تعلق بھی متاثر نہیں ہوتا خود فریبی کے جو طریقے انسان نے ایجاد کیے ہیں یہ ان میں سب سے خطرناک ہے یہ ایک ہی سراغ سے بار بار ڈسے جانے کا جواز ہے اسے دائرے کا سفر کہتے ہیں جو کبھی تمام ہوتا ہے نہ نتیجہ خیز رہنما کی بڑی خوبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ مردم شناس ہوتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ کون کس صفت سے متصف ہے اور کس سے کیا کام لیا جا سکتا ہے وہ اردگرد کے لوگوں کے ایوب سے بھی باخبر ہوتا ہے یہ ممکن ہے کہ مسلحہ تن ان کے ذکر یا بیان سے گریز کرے مگر ان سے متنبہ رہتا ہے کہ مبادہ ان کا شکار بن جائے مومن کی پہچان بھی یہی بتائی گئی ہے کہ وہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے اسی کو مردم شناسی کہتے ہیں حکومت سیاسی مسئلہ ہوتوں کے پیشے نظر بنتی ہے اس کی کامیابی کے لیے استحکام بنیادی شرط ہے اسبیت یہ استحکام پیدا کرتی ہے اگر کسی ریاست میں ایک سے زیادہ اسبیتیں پائی جاتی ہیں تو بڑا رہنما وہی ہوتا ہے جو ان کو جمع کر دیتا ہے انہیں حکومت میں شریک کر لیتا ہے اس سے وہ استحکام وجود میں آتا ہے جو ریاست کو خلفشار سے بچائے رکھتا ہے پاکستان بھی اس کی ایک مثال ہے یہاں قبائلی اور نسلی اسبیتیں ہیں اور مذہبی بھی ہماری تاریخ میں کامیاب حکومت وہی رہی ہے جس نے انہیں جمع کیا ہے اسبیتوں کا اجتماع ایک سیاسی عمل ہے اس سہد میں یہ اسبیتیں سیاسی جماعتوں کی صورت میں بھی ظاہر ہوتی ہیں اس لیے ہمارے ہاں سیاسی جماعتوں کا اتحاد وجود میں آتا ہے ایسا اتحاد جب حکومت بناتا ہے تو سیاسی جماعتیں حکومت کے لیے اپنے افراد منتخب کرتی ہیں ایک بڑی اسبیت کا حامل گروہ یا فرد ان کے ساتھ مل کر حکومت کرتا ہے یہاں افراد کا انتخاب وہ خود نہیں کرتا ہے اس لیے اس کا تعلق مردم شناسی سے نہیں ہے سیاسی مسئلہت یا مجبوری سے ہوتا ہے اس کو ایک مختلف سیاسی عمل کے طور پر سمجھنا چاہیے اتحادی کا انتخاب وقت کرتا ہے اور مشیر کا انتخاب لیڈر اپنی مرضی سے کرتا ہے مشاورت کے لیے ایسے فرد یا جماعت کو جس کے ہاتھ میں ایسے اجتماع کی قیادت ہوتی ہے الگ سے افراد کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسے بتاتے ہیں کہ کس اسبیت کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے کس کی کمزوری کیا ہے اور کس کی قوت کہاں ہے یہ مشیر بالعموم اہل دانش میں سے ہوتے ہیں ماہرین سیاسیات یہ لوگ سیاسی حرکیات کو سمجھتے ہیں اور حکمرانوں کو درست مشوہ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ لازم نہیں کہ وہ دکھائی دیتے ہوں یہ بھی ضروری نہیں کہ نادیدہ ہوں یہی وہ افراد ہیں جن کا انتخاب حکمران کی بصیرت کا امتحان ہوتا ہے اگر وہ اس معاملے میں درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو ایک کامیاب حکمران بن سکتا ہے اگر اس کا یہ انتخاب ناقص ہوا تو یہ اس کی ناکامی کا سبب بھی بن سکتا ہے جو راہنما اچھے مشیروں کو تلاش نہیں کر سکتا وہ کبھی اچھا حکمران نہیں ہو سکتا مشیر اس کے دست و بازو ہوتے ہیں جسے اپنے ہاتھ پاؤں کی قوت کا ادراک نہیں وہ کسی مارکے کے لیے درست حکمت عملی نہیں بنا سکتا اس کی قسمت میں ناکامی لکھتی جاتی ہے اور اس کی تمام تر ذمہ داری اس کے کندھوں پر ہوتی ہے بادشاہوں کے مشیر تاریخ میں مشہور رہے ہیں آیاز محمود کا مشیر تھا یہ محمود کی بصیرت تھی جس نے ایک غلام کی صلاحیت کا ادراک کیا اور اسے مشاورت کے قابل سمجھا ممکن ہے ان دونوں کی کہانیوں میں افسانے کا رنگ بھی شامل ہو گیا ہو لیکن ان کہانیوں میں سبق یہ ہے کہ حکمران اگر مشیر کے انتخاب میں کامیاب ہو جائے تو ہر میدان میں کامیاب ہوتا ہے علب ارسلان کے ساتھ نظام الملک توسی کا نام لیا جاتا ہے امور جہان بانی کے موضوع پر اس کی کتاب سیاست نامہ آج بھی حوالہ ہے پرانے وقتوں میں بادشاہ مشاورت کے لیے وزیر رکھتے تھے اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اس منصب کے لیے زیرک ترین اور وفادار افراد کا انتخاب کریں بادشاہوں کی کامیابی کا انحصار ان کے اس انتخاب پر ہوتا تھا وزیر انہیں کامیاب کر سکتا تھا اور ناکام بھی بنا سکتا تھا محبت کا معاملہ مگر عجیب ہے یہ محبوب کی کمزوریوں کے لیے جواز تلاش کرتی ہے جو محبت میں روا ہے سیاست میں گوارہ نہیں کیا جا سکتا لیڈر کے ساتھ معاملہ محبت کا نہیں مفاد کا ہوتا ہے یہ لیڈر کی کارکردگی اور خیرخواہی ہے جو اسے محبت میں بدل دیتی ہے یہ محبت اسی وقت تک قائم رہنی چاہیے جب تک لیڈر کی خیرخواہی اور کارکردگی برقرار رہے جس دن اس کے عیب اس کی خوبیوں پر غالب آ جائیں اسے عوام کی نظروں سے اتھر جانا چاہیے عوام جب تک اس کی ناکامیوں کے لیے اسے مشیر اچھے نہیں ملے جیسے عذر تلاش کرتے رہیں گے ان کے سروں پر نہ اہل لیڈر سوار رہیں گے ایسی محبت قوموں کے لیے جان لیوا بھی ہو سکتی ہے واقعہ یہ ہے کہ لیڈر اپنی کامیابیوں اور ناکامیوں کا خود ذمہ دار ہے اگر اس کے مشیر اچھے نہیں تھے تو اس کا ذمہ دار بھی وہ خود ہے جس نے نہ اہلوں کو مشیر بنایا اب تو معاملہ اس سے آگے بڑھ چکا لوگوں پر لیڈروں کے بارے میں آئے روز نئے نئے انکشافات ہوتے ہیں مگر وہ مان کر نہیں دیتے وہ یہ تو ماننے پر آمادہ ہیں کہ ساری دنیا غلط اور دروگ گو ہے مگر یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ان کا لیڈر بھی غلط ہو سکتا ہے یہ ذہنی افلاس کا افسوسناک مظاہرہ ہے یہ مذہب ہو یا سیاست عوام جب لیڈر کو معصوم مانگنے لگتے ہیں تو پھر ان کا ذہنی ارتقاء رک جاتا ہے جمہوریت ایک کامیاب نظام اس لیے ہے کہ اس میں عوام بیدار مغز ہوتے ہیں وہ حکمرانوں اور سیاستدانوں کے عمال پر نظر رکھتے ہیں ان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ کارکردگی کی بنیاد پر لیڈروں کو پرکتے ہیں جو کارکردگی نہیں دکھاتا وہ اس کو بدل دیتے ہیں عوام محب نہیں محتسب ہوتے ہیں پاکستان میں جمہوریت کو اگر کامیاب ہونا ہے تو عوام کو لیڈر کے احتساب کی روایت کو مضبوط بنانا ہوگا مذہب یا سیاست میں اگر کلٹ بننا شروع ہو جائے تو پھر سیاست کو بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا جمہوریت عوام کی پرکنے کی صلاحیت کو اُبھارتی ہے عوام کو اپنے اس حق سے کبھی دست پردار نہیں ہونا چاہیے لیڈر کو اس کی اچھی کارکردگی پر سراہا جائے اور ساتھ ہی اسے یہ احساس بھی دلائے جائے کہ اگر وہ کارکردگی نہ دکھا سکا تو عوام کی نظروں سے گر جائے گا یہی عوامی رویہ جمہوریت کو ایک قابل اعتماد نظام سیاست بناتا ہے آج ہمارے رہنما مطمئن ہیں کہ وہ کچھ بھی کر گزریں عوام ان کے ساتھ ہیں وہ ان کی ناکامیوں کا سمیدار کسی مشیر کو ٹھہرا دیں گے جس دن لیڈر نے جان لیا کہ اس کے ساتھ عوام کا تعلق حقیقت پسندانہ ہے نہ کہ رومانوی اس دن سیاست بدلنا شروع ہو جائے گی